ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین میرا شوہر دن میں روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلے پڑتا ہے اور مجھے اس کی شکایت کرنا بھی ناگوار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تیرا شوہر بہت اچھا ہے وہ عورت جب بھی اپنی بات دہراتی تھی تو اب بھی اپنی بات دہرا دیتے تھے تو اب سے قاب بن الاسدی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے اس کے شوہر نے اس سے ہمبستری کرنا چھوڑ رکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چونکہ تم نے اس کا روے سخن سمجھا اب ان دونوں میں یہ فیصلہ تم ہی کرو تو قاب نے کہا ان کے شوہر کو میرے پاس لائے جائے جب وہ آ گیا تو اس سے کہا تیری زوجہ کو تجھ سے شکایت ہے اس نے کہا کھانے اپینے میں عورت نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ میرے شوہر کو مسجد کے شوق نے میرے بستر سے دور کر دیا ہے یہ ایسی عبادت کرتا ہے جو اس کو دن میں اور نارات میں آرام کرنے دیتی ہے یہ میری آرام گاہ سے کنارہ کش ہو گیا ہے میں عورتوں کے معاملہ میں اس کی طریف نہیں کر سکتی یہ سن کر شوہر نے کہا بے شک میں اس کے بستر سے الہدہ رہا اور میں اس سے تخلیہ سے معذور ہوں کیونکہ جو احکام نازل ہوئے ہیں اور کتاب اللہ میں عذاب سے جو عظیم الشان خوف دلائے گیا ان کی وجہ سے دنیا کی ہر اسائش کو قربان کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں جب دونوں طرف کا موقف سامنے آ چکا تو قاب بن الاسدی نے شوہر سے کہا کہ زوجین کا ایک دوسرے پر حق ہے پھر کہا اللہ تعالی نے انسان کو چار شادیوں تک کی اجازت دی ہے اگر تو اس قدر عبادت کرنا چاہتا ہے تو تین دن اور تین رات عبادت کر اور ایک رات اور ایک دن اپنی بیوی کے لیے وقت کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا واللہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ان باتوں میں کون سی زیادہ عجیب ہے عورت کے اشارات سے زوجین کے اختلاف کو سمجھ جانا آ تمہارا فیصلہ جو تم نے کتاب اللہ سے استنبات کر کے سادر کیا جاؤ میں تمہیں بسری کے لیے اہدہ قضاء دیتا ہوں